السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا نام ہے جانگل شیخ اور جناب آج ہم کچھ اس ٹاپک پہ بات کریں کہ پاکستان کے ورلڈ کپ جیتنے کے چانسز کتنے ہیں اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کیا کمبینیشن کھلانے کے موڈ میں ہے فائنل سیلیکشن جو ورلڈ کپ کی ہے وہ اتنی ڈیلے کیوں ہو گئی اور جو ہماری ٹیم ہے وہ کیا اس پوزیشن میں ہے محمد آمیر اور عماد وسیم کے آنے کے بعد کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ وینر جو ہے وہ پور سکے یا ان کے چانسز ہوں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں ایک بہت بڑی پرابلم جو پاکستان فیز کر رہا ہے جو کہ آپ سب بھی نوٹ کر رہے ہیں ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کمبینیشن نہیں بن پا رہا ٹیم کمبینیشن اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم یا تو جیل نہیں ہے یا پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں مینجمنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت سارے جو ہے نا اپنے کمبینیشن کو ٹرائے کر لیں جس کی وجہ سے ہمیں ابھی لگا کہ جیسے آئیلینڈ کی سیریز بھی پاکستان ہار جائے گا یا ڈراؤ نک ہو جائے اور خیر وہ تین تھے تو اس لیے شاید تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہوا پھر بھی چھوٹی ٹیم تھی تو ہم کر سکے لیکن اسٹل انہوں نے ہمیں ٹف ٹائم دیا وہ بہت دفعہ ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں ہرا بھی دیتے ہیں اسی طرح نیوزلینڈ کے اگینس بھی پاکستان کے ٹیم پھز گئی اور وہ سیریز جو ہے وہ ڈراؤ ہوئی حالانکہ نیوزلینڈ کی جو ٹیم تھی وہ تو سی اور ڈی کیٹیگری کی ٹیم تھی لیکن اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہرا سکے کمفیٹبل ہو کے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا حالانکہ ہمارے پاس محمد آمیر اور عماد وسیم بھی واپس آئے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیے اور اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ٹیم جو ہے نا وہ سٹرونگ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ چانسز تھے کہ پاکستان کے ٹیم اچھا پرفارم کرے لیکن ایک جو چیز جو دکھ رہی ہے وہ یہ کہ آمیر کی جو نا فارم ویسی نہیں ہے جیسا ہم ان سے ایکسپیک کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے میچ وینر بولر ہے اور بڑے میچ کا بولر ہے پرفارم کرے گا انشاءاللہ انٹرنیشنل میچ میں وہ ہوکفل بھی ہیں ورلڈ کپ میں بہت زیادہ جو ہے نا ہم ہوکفل ہیں ان سے کہ ان کے آنے سے ٹیم میں فرق پڑے گا لیکن آئیلینڈ کی سیریز میں اور نیوزلینڈ کی سیریز میں کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آیا ہے اماد وسیم ایک گروم ہو گئے ہیں بڑے اچھے اچھے فینیشر بن چکے ہیں بیٹنگ میں بیٹنگ آل لاؤنڈر آل موس بن گئے ہیں پہلے بالنگ میں تو تھے ہی تھے لیکن جو بہت بڑا ایک ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی کیا وہ کنٹینیوز پرفارمنس ویسی دے سکتے ہیں یا نہیں اور ایک جو بہت سیریز مسئلہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ فیس کر رہی ہے کہ پاکستان کے پاس تقریبا پاس سے چھے جو ہیں وہ اپننگ کلیرز ہیں جن کا کمبینیشن ہم ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے کیونکہ باور آزم کیپٹن ہے اور ان کے ہونے سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ان کو ایج مل جاتا ہے کہ بھائی وہ ایسے اپنر کھیلیں حالانکہ وہ ون ڈاؤن کھیل سکتے ہیں کچھ انہوں نے کھیلے بھی میچز میں ریزوان کو اور سائم آیوب کو اپن کروائی ہے میرے خیال میں سائم آیوب کنٹینیوزلی جو ہیں وہ پرفارم کنسسٹنسی سے نہیں کر سکے جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تو فخر زمان ایک آپ کا جنین اپنر ہے جو آتے ہی جو ہے نا وہ اس پاک فیل کراتا ہے وہ کافی حد تک کنسسٹنٹ بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فخر زمان کو جو ہے وہ اپن پر ضرور ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک نہیں ہمیں دیکھنے کو ملائے اسی طرح آزم خان سے کیپنگ کروائی گئے رزوان جو ہیں وہ ایزے فیلڈر کے لئے آزم خان کو ایزے بیٹر بھی آپ صرف کھلا سکتے ہیں اور کیپنگ جو ہے وہ آپ اسمان خان سے بھی کروا سکتے ہیں رزوان سے بھی کرا سکتے ہیں آپشنز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ٹیم کمبینیشن ابھی تک بننی پایا ہے ٹیم آناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے ورلڈ کپ کی ساری ٹیموں نے آناؤنس کر دی ہیں تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہے انسرٹینٹی ٹیم کے پلیئرز کو بھی ہوگی ذائر سی بات ہے اور لوگوں میں بھی ہے کہ ہم کیا کمبینیشن لے کے ورلڈ کپ میں بیس کمبینیشن کیا ہوگا ہمارا اور ہم کیا لے کے ٹیم ورلڈ کپ میں اتر رہے ہیں کہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ یار حسین علی کی جو وائل گارڈ انٹری ہوئی ہے اس سے لوگ کافی ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ایسا لگا کہ یار وہ دوستی آری ایلیون بننا وہاں سے شروع ہو گئی کیونکہ محمد عسیم جونئر بھی تھے بہت ڈسپوائنٹ مینٹ ہی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے مس کر رہا اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے جو ہے نا وہ نگلیک کر کے آپ نے ان کو شامل کیا حسین علی کو تو یہ چیز جو ہے وہ ہون تو کریں گی کہیں نہ کہیں حسین علی کی پرفارمنس بھی کوئی خاص نہیں ہے سی دیکھی کہ یار آپ نے ڈومیسٹک میں کرا ہو پی ایس ایل میں کرا ہو ایک ایوریج پرفارمنس پہ وہ واپس ٹیم میں آگئے انٹرنیشنل میکس بینس ہونے کے بعد